صبح پاکستان کوشش یہ ہوتی ہے بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات ایسی قد آور شخصیات سے کرائے جائے جنہیں آپ دیکھنے سننے اور جاننے کی خواہش رکھتے ہیں آج جمعہ المبارک کی مناسبت سے صبح پاکستان میں ہم نے جس ہستی کو مدو کیا ہے وہ بڑی مسہور کن شخصیت کے مالک ہیں شخصیت میں ایسی مٹھاس ہیں کہ ان سے ملے تو لگتا ہے کہ آپ شہد کی ندی میں قوتے لگا رہے ہیں لب و لہجہ اتنا دل آویز بات کریں تو لگتا ہے کہ ہوتوں سے پھول جھڑ رہے ہیں گفتگو سنیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی کانوں میں رس گھول رہا ہے دینی امور تاریخ فق اور عصری علوم پر ایسی گرفت کہ بات کریں تو بڑے سے بڑے لوگ خاموش ہو جائیں اور بڑے سے بڑی علمی گتھیاں سلچتی چلی جائیں خطابت کے جہر دکھائیں تو رقت تاری ہو جائیں اور ہر لفظ سے خوشب آئے آج جو ہمارے مہمان ہیں ایک عالم ان کی شولہ بیانی کا مطرف ہے بڑے بڑے جلسوں میں خطابت کرتے ہوئے ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور جب بالمشاوہ گفتگو ہو تو لفظوں کا چناؤ اور گفتگو میں ٹھہراؤ ایک روحانی کیفیت تاری کر دیتا ہے میں نے تن سے بہت کچھ سیکھا ہے بلکہ سیکھ رہا ہوں ابھی تک ان کی شخصیت بڑی ہمجہت ہے ایک بہت بڑے اور جید عالم اور خطیب کے فرزند ہیں اور والد کی آغوشی ان کی پہلی علمی تربیتگاہ ثابت ہوئی پچاس سے زائد ممالک اور پانچ برعظموں میں اپنی تبلیغ سے سیکھنوں دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر چکی ہیں اور یہ آج پاکستان میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ یہاں تو انٹرویو لیہی نہیں جاتے علماء کرام کے دار العلوم ہنفیہ غوثیہ کراچی اور اشرف المدارس اوکاڑا سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی اوکاڑا میں رہے اور گیارہ برس کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کر لی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی سند بھی انہیں حاصل ہوئی تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے والد گرامی کے ساتھ نننہ سپاہی کے طور پر شرکت کی انیس سو چوراسی میں دینی خدمات کے فروغ کے لیے مولانا اکاڑوی اکیٹمی العالمی قائم کی جبکہ سولجر وزار کراچی میں واقعے جامع مسجد گلزار حبیب اور والد گرامی کے مزار کی تعمیر کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی کچھ کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلیویجن اور کئی نیجی چینلز پر دینی نویت کے ہزاروں پروگرامز کیے جن میں فہم القرآن میرے سرکار کے قدم پہنچے واقعے کربلا اور میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں انیس سو اٹھاسی سے اب تک ان کی اٹھائیس کتابیں اور متعدد کتاب چشایا ہو چکے ہیں دینی نویت کے مزامین تحریر کرنے میں بھی مل کا حاصل ہے شیر و عدب سے بھی گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں اور درود پاک کی کسرت نے ان کے لہجے میں خاص مٹھاس بھردی ہے اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے گا تشریف لاتے ہیں مجدد اہل سنت خطیب آزم پاکستان حضرت علامہ محمد شفی اکاروی کے صاحبزادے سواد آزم اہل سنت حقیقی اور مولانا اکاروی اکیڈمیہ العالمی کے سربراہ اور ممتاز عالم دین علامہ ڈاکٹر محمد مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہوں وچ حضور صدا حروے لے کریے حج سوایا ہوں ایک دم میں تھو جو دانا ہوئے دل ملنے تے آیا ہوں مرشد یا انہ عشق یا انہ تے آیا ہوں مرشد این حیاتی باہو لولو وچ سمایاہو حق باہو مرشد این حیاتی باہو سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان باہو کے ماشاءاللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ؟ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے الفاظ سن کے سوچ رہا تھا پلٹ جاؤں اس لائق نہیں ہوں آپ نے بہت عزت دی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے علامہ صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ پائے آپ کے جو علمی خدمات ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم مسلسل بھی آپ کے لئے کہتے ہیں بلکہ آپ کے لئے آپ کے والد کے لئے آپ کے پورے خاندان کے لئے تو شاید ہم حق عدا نہیں کر سکیں گے آپ نے اتنا کچھ کیا ہے صرف ہمارے لئے نہیں بلکہ سچ معنوں میں میں کہوں اسلام کے لئے تو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ مجھے پکڑ لیں گے کہ میرے تو کوئی خدمت اسلام کی لینے کی لیکن پاکستان کے لئے اس پورے خاندان میں بہت سکتے ہیں سب سے پہلے ہم علامہ صاحب کی بارے میں ایک پیکش دیکھتے ہیں اور پھر ذرا آج ان سے کچھ سوالات ہوں گے اب ہمیشہ ہم نے فقہی سوالات کی ہیں کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کیا ان کے بارے میں بھی تو کچھ جانیں گے جو لوگوں کو نہیں پتا لیکن پہلے ایک پیکش دیکھتے ہیں جو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سکارے دو عالم کے کمانات کو دیکھ کر ہم نے اللہ کے کمانات کا اندازہ کیا جس کے رسول کے کمانات کا یہ عالم ہے اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے کمانات کا کیا عالم ہو مجددِ مسلکِ اہلِ سنت خطیبِ آزم پاکستان حضرت علامہ محمد شفی اکاروی کے صاحبزادِ سوادِ آزم اہلِ سنت حقیقی اور مولانا اکاروی اکادمی العالمی کے سربراہ اور ممتاز عالمِ دین علامہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی اکاروی کا شمار پاکستان کے نامور خطیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے دلنشین اندازِ خطابت سے دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں عقیدت مندوں کے دلوں کو منبر کیا اور اپنے حسنِ اخلاق اور علم و تربیت سے سینکڑوں دلوں میں ایمان کا چراغ منبر کیا میں دنیا کی نظر سے اسلام کو دیکھوں یا اسلام کی نظر سے دنیا کو دیکھوں واہ 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 تیمے اور شیری لبو لہچے کے مالک علامہ محمد کوکب نورانی اکاروی نے سترہ اگست کو بولٹن مارکٹ کراچی میں واقع سلطان منشن میں جنم لیا اور اپنے والد خطیبِ آزم پاکستان حضرت علامہ محمد شفی اکاروی کی آگوش ان کے لیے پہلی علمی تربیت کا ثابت ہوئی بڑے بڑے جلسوں میں والد کے ساتھ شرکت نے ان میں بلا کا اعتماد پیدا کر دیا جس نے آنے والے وقت میں انہیں خطابت کا شہسوار بننے میں مضبوط بنیاد فراہم کی بے شک اللہ تعالی نے مدد فرمائی تمہاری بدر میں اور تم کمزور تھے دارالعلوم ہنفیہ غوثیہ کراچی اور اشرف المدارس اکارا سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی اور گیارہ برس کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کر لی اور پھر عالی تعلیم کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا اور ایک بین الاقوامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند بھی حاصل کی تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے والد قرآنی کے شانہ بشانہ نمائی خدمات انجام دیں کرنل محمد خان، مشتاق احمد یوسفی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور شکیل عادل زادہ جیسے نامور عدیبوں کی صحبت میسر آئی تو اردو عدب کی چاشنی نے ان کے لب و لہجے کو نکھار عطا کیا اور زور خطابت میں چار چاند لگ گئے پیر سید محمد اسمائل شاہ بخاری المعروف حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر نقش بندی سلسلہ طریقت میں بیعت ہوئے اور تصوف سے گہرے لگاؤ نے ان کی شخصیت میں ایک روحانی وقار پیدا کر دیا ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلیویجن اور کئی نیجی چینلز پر دینی نویت کے چار ہزار سے زائد پروگرامز کیے جن میں فیمل قرآن، میرے سرکار کے قدم پہنچے واقعہ کربلا اور میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت بے شمار پروگرام شامل ہیں اپریل 1984 میں دینی خدمات کے فروغ کے لیے مولانا اکاروی اکادمی العالمی قائم کی جبکہ سولجر وزار کراچی میں واقع جامعہ مسجد گلزار حبیب اور والد گرامی کے مزار کی تعمیر کی سادت بھی آپ کو حاصل ہوئی کئی زبانوں پر عبور رکھنے والے علامہ کوکب نورانی اکاروی دین کی تبلیغ و اشاعت کی غرص سے اب تک 51 ممالک کے دورے کر چکے ہیں اور آپ کی تبلیغ سے سینکڑوں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تصنیف و تعلیف سے بھی گہرہ شغف رکھتے ہیں آپ کی پہلی کتاب 1988 میں شائع ہوئی اور اس کے بعد سے اب تک 28 کتابیں تحریر کر چکے ہیں جن میں ازان اور درود شریف اسلام کی پہلی عید عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ امامت پیر جی سرکار کرمہ والے حق کی فتح مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات اور والدین رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں جبکہ ملک کے معروف اخبارات اور جرائط میں آپ کے مزامین شائع ہوتے ہیں دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہم جمع کر سکے یہ اس میں بھی ہماری یقینن کہیں نہ کہیں کوتہائی ہوگی علامہ صاحب کی شخصیت کا احادہ کرنا بہت مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں آپ شائری سے بھی شغف رکھتے ہیں آپ خطیب بھی ہیں آپ ایک عالم ہیں سب سے پہلے تو پھر آپ تحریر بہترین آپ کی تحریریں پڑھنے کے قابل ہیں پھر آپ اصلاح کرتے ہیں خطبے دیتے ہیں امامت کراتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں تنظیمی مصروفیات ہیں کس کس شخصیت کا میں احادہ کرنے کی کوشش کروں علامہ صاحب علامہ صاحب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جی بولٹن مارکٹ میں جو سلطان منشن ہے وہاں پر آپ سترہ اغسط انیس سو ستاون میں پیدا ہوئے ہیں لیکن تاریخ پیدائش عموماً آپ بتاتے ہیں سن بتانے سے اطراس برکتے ہیں ہم نے پکڑا ہے سن کوئی بات نہیں عمر چھپانا مقصد نہیں ہے مقصد اپنے آپ کو چھوٹا بتانا ہے جواب دکھا اچھا پیدائش کے بعد آپ کو والدین اکارا لے گئے تھے یہ والد صاحب قبلہ کا کراچی آنا ایک ہوتا ہے خود اپنے ارادے سے آنا ان کو بھیجا گیا تھا ان کی ڈیوٹی لگی تھی یہاں پر واہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت داتا صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے کراچی میں جا کے کام کرنا ہے تو اللہ والے نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ آئے تھے یہ جو میمن مسجد ہے بولٹن مارکیٹ کے پاس کراچی کی بڑی مسجد یہ انیس سو چوون میں تعمیر اس کی ہوئی تھی انہیں چاہیے تھا کوئی ایسا شخص جو اتنی بڑی مسجد کو آباد کرے مسجد تو بہت بڑی بڑی بن جاتی ہے آباد کرنا واہ واہ تو والے صاحب قبلہ انیس سو پچپن میں پہلی مرتبہ کراچی آئے تھے آخری اشرا رمضان المبارک کا یہاں گزارہ تھا وہ چونکہ اللہ والوں کے پروردہ تھے دس دن میں کراچی فتح کر گئے دعائیں تھی برکت تھی میمن مسجد والوں نے ان کو کہا کہ ہمیں آپ چاہیے صحیح تو والے صاحب راضی نہیں تھے کہ سارے رشتہ دار وہاں ہیں کراچی کو بہت دور سمجھا جاتا تھا جی جی اس زمانے میں صحیح بات تو میں اکیلا کیا کروں گا وہاں جا کے تو حضرت صاحب کرما والے جو میرے پیر و مرشد ہیں انہیں فرمایا حافظ جی آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کراچی آپ کی تو ڈیوٹی لگ گئی ہے تو آپ نے جا کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں اور ان کے باتیں سنانی ہیں لگوں کو تو والے صاحب آئے یہاں آ کر پہلا میلات شریف کا جلوس پھر مجالس محرم اہل سنت کی طرف سے اور یہ کراچی میں اس وقت تصور بھی نہیں تھا گلی گلی جل سے ہونے کا تو اس کی انہوں نے بہت قیمت بھی آدھا کی انہیں پتھر مارے گئے انہیں چاکو مارے گئے تین مرتبہ ان پر قاتلانہ حملے ہوئے لیکن مقبول بارگاہ تھے وہ کام کر گئے جسے بھلایا نہیں جا سکے گا بے شک بے شک آپ نے آپ کا جو نام رکھا گیا تھا وہ احمد تھا حقیقے کے وقت ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ حقیقے کے وقت محمد یا احمد نام رکھا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تاکہ اس کی برکات ہوں اور پھر کوکب نورانی کیسے ہوا بڑی مشہور حدیث ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ان کی عمر پوچھی تھی تو جبریل نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک تارہ دیکھا تھا اللہ کے عرش کے پردوں میں وہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا ذَلِكَ الْكَوْقَبْ وہ چمکتا ہوا تارہ میں ہی تھا سبحانہ تو یہ نام بنا محمد کوکبِ نورانی واہ 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 محمد کوکبِ نورانی اچھا سوالات تو بہت سارے آج علامہ صاحب سے کرنے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر کوئی دل میں سوال ہو وہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن یہ میں وقفے میں جانے سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو کہ ہمارے علامہ صاحب جو ہیں وہ یمنی شیوخ کے اس تاجر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یمنی شیوخ کے اس تاجر خاندان سے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بدولت مشرف بے اسلام ہوا تھا اور اس خاندان کے افراد بغرز تجارت ہندوستان سے آئے اور کچھ مہا آباد ہو گئے اور آپ کے جو خاندان کے بزرگ جو تاجر پیشا تھے وہ صوفی منش لوگ تھے اور علامہ صاحب کا جو خاندان یوں دیکھا جائے تو اس کی نسبت اس طرح سے ہے کہ ان کو قبول اسلام کی طرف کوئی لایا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تو ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو علامہ صاحب سے بھی اور بہت سارے سوالات کرنے ہیں لیکن پہلے ایک وقفہ اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھے پاکستان سبھے پاکستان موسیقی موسیقی